فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے پوری قوم انتظار کر رہی تھی نیب کورٹ کے جج محترم جناب محمد بشیر صاحب نے نواز شریف کو دس سال قید کی سزا سنائی ہے نیب کورٹ کے جج محمد بشیر صاحب کو اعتصاب عدالت میں ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف کو دس سال قید کی سزا سنا دی ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا فیصلہ آ گیا ہے جج محمد بشیر صاحب نے اعتصاب عدالت اسلام آباد میں ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ سنا دیا ہے اس وقت عفضل جعوید ہمارے ساتھ موجود ہے عفضل جعوید کیا اطلاعات ہے نواز شریف کو دس سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے آپ کے پاس مزید کیا تفصیلات ہیں اعتصاب عدالت میں اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں اور جو تفصیلات ہمیں ملی ہیں اس کا مطابق نواز شریف کو دس سال چپٹر ریٹائی کبتر کو ایک سال اور مریل نواز کو ساتھ سال کی سزا سنا دی گئی ہے اچھا اس پہ جرمانہ جو بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ ملین پاؤنڈز ہیں آٹھ ملین روپیز ہیں آٹھ ملین روپیز جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی ہے جو جرمانے ساتھ کیے گئے ہیں اس کے مطابق نواز شریف کو آٹھ ملین پاؤنڈز کا جرمانہ جو ہے آٹھ ملین پاؤنڈز کا جرمانہ بھی دینا ہوگا دس سال قید کی سزا سنا دی ہے نیپ کوٹ کے جیج محمد بشیر نے تین مرتبہ وزیر آزم رہنے والی شخصیت نواز شریف کو دس سال قید کی سزا سنا دی ہے ان کے صاحبزادی مریم نواز کو سات سال کی سزا سنائی گئی ہے ان کے داماد کو سفدر کیپٹن سفدر کو ایک سال کی سزا سنائی گئی ہے آٹھ ملین پاؤنڈز جرمانی کی سزا بھی سنائی گئی ہے دو ملین پاؤنڈ مریم نواز کو جرمانی کی سزا سنائی گئی ہے پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم مقدمہ جس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے نواز شریف جو تین مرتبہ وزیر آزم رہے انہیں دس سال قید کی سزا سنائی گئی ہے امن عباس صاحبہ کو سات سال قید اور ان کے ہزمنٹ کیپٹین سفدر کو ایک سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اس وقت فیصلہ پڑھ